محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں حاضرین کرام آپ کا تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی پرتفاق استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے نامور اور مشہور شہرائے کرام جلوہ فروز ہے عرفان ندیم صاحب کو ہم پچھلی نشست میں پیش کر چکے ہیں اور عبید آزم آزمی صاحب جو کی ملک کے ایک ماہ ناس شاعر ہے اور ان کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے آپ کا استقبال ہے اسی طریقے سے زہیر اکمل صاحب ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی اپنے آشار سے آپ کو نوازیں گے حاضرین اور ناظرین آئیے اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عرفان ندیم صاحب ماہ کے عنوان سے ایک بہترین نظم سنا رہے تھے اس نظم کے کچھ بند باقی رہ گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عرفان ندیم صاحب دوبارہ ماہ ایک پہ تشریف لائیں اور اس نظم کو مکمل کریں اور کوئی اور بہتری نظم ہو تو وہ بھی حد یہ ناظرین کریں جناب عرفان ندیم صاحب ماہی پہ السلام علیکم حاضرین قرام پچھلے پروگرام میں ماہ نظموں کے کچھ اشار رہ گئے تھے وہیں سے شروع کرتا ہوں کتنی بھولی ہے اور سیدھی سادھی ہے ماہ کتنی بھولی ہے اور سیدھی سادھی ہے ماہ کتنی اچھی ہمیں رب نے بکتا ہے اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی کتنی عالی یہاں ماہ کی عظمت رکھی اس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی کتنی عالی یہاں ماہ کی عظمت رکھی ہم کو دنیا میں جنت دکھاتی ہے ماہ کتنی اچھی ہمیں رب نے بکتا ہے ماہ اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم اس کی عظمت کو کیا جان پائیں گے ہم اس نے پیغمبروں کو دیا ہے جنم اولیاء کو بھی جینا سکھاتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں تھوڑا احسان اس کا ادا ہم کریں ماں کی خاتیر خدا سے دعا ہم کریں درد سہ کر بھی ہم کو ہساتی ہے ماں درد سہ کر بھی ہم کو ہساتی ہے ماں کتنی اچھی ہمیں رب نے بکشی ہے ماں آئیے حضرین کرام نماز عنوان سے ایک نظم پیش کرتا ہوں توحید حج زکاة وہ روزہ تو ہے عظیم توحید حج زکاة وہ روزہ تو ہے عظیم افضل ہے ان میں سب سے ہی رتبہ نماز کا افضل ہے ان میں سب سے ہی رتبہ نماز کا آسانیاں ہیں اس کے لئے پلسرات پر آسانیاں ہیں اس کے لئے پلسرات پر پابند ہوگا جو کوئی بندہ نماز کا اور اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں بے شمار اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں بے شمار پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا پہلا سوال حشر میں ہوگا نماز کا گھر میں تو بس نماز کا ماحول پیدا کر پابند ہوگا تیرہ بھی بچہ نماز کا بلوا کے اپنے پاس میں اپنے حبیب کو بلوا کے اپنے پاس میں اپنے حبیب کو اللہ نے عطا کیا توفہ نماز کا رضوان چل بہشت کا دروازہ کھول دے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں تمگا نماز کا ہم اپنے ساتھ لائے ہیں تمگا نماز کا دنیا بھی آخرت بھی سور جائے گی ندیم دنیا بھی آخرت بھی سور جائے گی ندیم رکھ سامنے نگاہ کے شیشہ نماز کا رکھ سامنے نگاہ کے شیشہ نماز کا شکریہ سو یہ تھے جناب عرفان ندیم صاحب جو کی ماہ کے بعد نماز کے انوان سے اپنی نظم سنا رہے تھے نماز کی اہمیت کو بہت سارے شورا نے اجاگر کیا ہے شریعت متحرہ کے اندر نماز کی کتنی اہمیت ہے اس حوالے سے بہت ساری باتیں حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں آئیے ہم اپنی نششت کو اور آگے بڑھاتے ہیں سرزمینے مالے گاؤں سے ایک اچھے لب و لہجے کے شاعر ہمارے سٹوڈیو میں آج موجود ہیں جناب زہیر اکمل صاحب مقامی اخبارات اور رسائل میں آپ چھپتے رہتے ہیں مشاعروں میں بھی آپ کی شرکت ہے میں بڑے عدب سے درخواست کروں گا جناب زہیر اکمل صاحب سے انہی کے انشار سے کہ میں بھٹکتا ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی میں بھٹکتا ہوں مجھے راہ دکھا دے کوئی اس سیاہ رات میں مہتاب اگا دے کوئی میری آنکھوں میں ہیں سدرنگ سنہرے سپنے میری آنکھوں میں ہیں سدرنگ سنہرے سپنے آج تابیر کے پردوں کو اٹھا دے کوئی جناب زہیر اکمل صاحب مائک پر اسلام علیکم ماں کے انوان سے کچھ اشعار کہیں ہیں پیش کرتا ہوں سمات کریں سب سے بہتر سب سے اچھی سب سے نیاری لگتی ہے سب سے بہتر سب سے اچھی سب سے نیاری لگتی ہے اے ماں تیری سیرت سورت دونوں پیاری لگتی ہے اے ماں تیری سیرت سورت دونوں پیاری لگتی ہے اور بند ہوگا کہ مطلب کے ہیں لوگ یہاں پر سب کا اپنا مطلب ہے مطلب کے ہیں لوگ یہاں پر سب کا اپنا مطلب ہے نہ ہو کوئی مطلب تو پھر پوچھتا کاؤن کسے کب ہے نہ ہو کوئی مطلب تو پھر پوچھتا کاؤن کسے کب ہے ہر مطلب سے لیکن تیری ممتہ آری لگتی ہے ہر مطلب سے ہر مطلب سے تیری ممتہ لیکن آری لگتی ہے اے ماں تیری صیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے اور تیرے پیار کا رشتہ اے ماں ہر رشتوں سے عالی ہے تیرے پیار کا رشتہ اے ماں ہر رشتوں سے عالی ہے اپنا دودھ پلا کر بہت اچھے ہر پل مجھ پہ تیری محبت واری واری لگتی ہے اے ماں تیری صیرت صورت دونوں پیاری لگتی ہے بہت اچھے اور آئیے نماز کے انوان پر بھی کچھ اشار کہیں پیس کرتا ہوں کہ چن چن کے بہر حق سے نگینہ نماز میں بہر حق سے نگینہ نماز میں چن چن کے بہر حق سے نگینہ نماز میں پر نور نور سے کیا سینہ نماز میں اور دل میں کوئی ملال نہ دنیا کا کوئی غم دل میں کوئی ملال نہ دنیا کا کوئی غم گزرا ہے خوشگوار مہینہ نماز میں گزرا ہے خوشگوار مہینہ نماز میں اور سیلاب روشنی میں کرم سے کریم کے سیلاب روشنی میں کرم سے کریم کے دوباہ تیرگی کا سفینہ نماز میں دوباہ تیرگی کا سفینہ نماز میں اور اس کے سوا نہیں ہے کوئی عارض خدا مرنا ہو میرا اور ہو جینا نماز میں مرنا ہو میرا اور ہو جینا نماز میں اس کے سوا نہیں ہے کوئی عارض خدا مرنا ہو میرا جینا نماز میں اور پاؤگے ست کے دل سے اگر تم کرو تلاش ہی رحمتوں کا خوب خزینہ نماز میں ہی رحمتوں کا خوب خزینہ نماز میں اور یہاں پردہ انوان سے بھی کچھ اشعار کہیں ہیں پیس کرتا ہوں ارشاد کہ آگ کیوں نہیں لگتی بے ہسی کے پردے میں آگ کیوں نہیں لگتی بے ہسی کے پردے میں کب تلک رہیں گے ہم گم رہی کے پردے میں اور آسمان سے پھر کوئی روشنی اتر آتی آسمان سے پھر کوئی روشنی اتر آتی گھٹ رہائے دم اب تو تیرگی کے پردے میں گھٹ رہائے دم اب تو تیرگی کے پردے میں اور سیم و ذر کے مت والو کیا خبر نہیں تم کو سیم و ذر کے مت والو کیا خبر نہیں تم کو موت بھی ہے پوشیدہ زندگی کے پردے میں موت بھی ہے پوشیدہ بہت اچھے بھئی زندگی کے پردے میں اور کیوں نہ دور ہی رہیے ایسے ہم نواوں سے دشمنی جو رکھتے ہیں دوستی کے پردے میں اور تلک ہے مگر سچ ہے جھوٹ تو نہیں اکمل جو بھی کہہ دیا تم نے شائری کے پردے میں جو بھی کہہ دیا تم نے شائری کے پردے میں اور چند اثار پیس کرتا ہوں ماں کے حوالے سے کہ باہوں میں جب بھی لے کے کھلاتی ہے پیاری ماں باہوں میں جب بھی لے کے کھلاتی ہے پیاری ماں منتہ کا پیارا روب دکھاتی ہے پیاری ماں اور ننی سی پیاری گھڑیا کو جھولے میں ڈال کر بہت اچھے ننی سی پیاری گھڑیا کو جھولے میں ڈال کر لوری سنا کے جھولا جھولاتی ہے پیاری ماں لوری سنا کے جھولا جھولاتی ہے پیاری ماں اور چادر بچھا کے پھولوں کی آنگن میں پیار سے چادر بچھا کے پھولوں کی آنگن میں پیار سے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے پیاری ماں انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی ہے پیاری ماں اور لگ جائے نہ کسی کی کہیں بد نظر مجھے لگ جائے نہ کسی کی کہیں بد نظر مجھے آچل میں میرا چہرہ چھپاتی ہے پیاری ماں لگ جائے نہ کسی کی کہیں بد نظر مجھے آچل میں میرا چہرہ چھپاتی ہے پیاری ماں اور دنیا کی رہ گزر سے بھی کرتی ہے آشنا دنیا کی رہ گزر سے بھی کرتی ہے آشنا توحید کا بھی کلمہ پڑھاتی ہے پیاری ماں سبحان اللہ دنیا کی رہ گزر سے بھی کرتی ہے آشنا توحید کا بھی کلمہ پڑھاتی ہے پیاری ماں اور کس چاہ کس لگن سے بٹھا کر وہ اپنے پاس دینِ نبی کا نگمہ سناتی ہے پیاری ماں اور مقتہ ہوگا کہ اکمل بھلائیوں کا پڑھا کر سبق ہمیں اکمل بھلائیوں کا پڑھا کر سبق ہمیں ہر ایک برائیوں سے بچاتی ہے پیاری ماں ہر ایک برائیوں سے بچاتی ہے پیاری ماں سلام علیکم سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب زہیر اکمل صاحب جو خوبصورت انداز میں پند و نصائح پہ مشتمل اشعار سنا رہے تھے اسی طرح ماں کے حوالے سے بھی قیمتی اشعار انہوں نے حدیعہ ناظرین کیے آپ بھی عبید آزم آزمی سے ملیے گا آپ بھی عبید آزم آزمی سے ملیے گا کام کچھ مراحل میں شائری بھی آتی ہے حاضرین اور ناظرین آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے نام اور شائر جناب عبید آزم آزمی تشریف فرما ہے آپ کی پیدائش آزمگڑھ میں ہوئی لیکن نشو نما ممبئی میں ہوئی امے تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور فن عروض سے آپ خاصی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کی کئی کتابیں انشاءاللہ جلد منظر عام پہ آ رہی ہیں جیسے ربائیات اسلام لا زوال یہ شیری مجموعہ ہے اور عروض پہ بھی آپ کی ایک کتاب آ رہی ہے ہم درخواست کریں گے جناب عبید آزم آزمی سے کہ آپ مائک پہ تشریف لیں موضوعاتی ربائیات سے قبل ایک دعایہ قطع سمات فرما لیں حضر کیا ہے کہ تو عزیز تو رب تو عظیم تو عزیز تو رب تو عظیم تو حکیم و طواب الرحیم تو عزیز تو رب تو عظیم تو حکیم و طواب الرحیم تیرے بس میں یا رب کیا نہیں اہدن السراط المستقیم چند موضوعاتی ربائیات سمات فرما لیں سخ پاؤں کی زنجیر نہ ہونے پائے سخ پاؤں کی زنجیر نہ ہونے پائے کم زیست کی توقیر نہ ہونے پائے اس حد تجھے اے دوست اگر بخش خدا حج کرنے میں تاخیر نہ ہونے پائے سخ پاؤں کی زنجیر نہ ہونے پائے کم زیست کی توقیر نہ ہونے پائے اس حد تجھے اے دوست اگر بخش خدا حج کرنے میں تاخیر نہ ہونے پائے اور ایک ربائی سمات فرما لیں عرض کیا ہے کہ دل اپنا پرا گندہ نہ کج کرتے ہیں نیکی و بدی اپنی وہ جج کرتے ہیں تقوی کی زیا ہوتی ہے جن کے دل میں وہ رب کی رضا کے لئے حج کرتے ہیں دل اپنا پرا گندہ نہ کج کرتے ہیں نیکی و بدی اپنی وہ جج کرتے ہیں تقوی کی زیا ہوتی ہے جن کے دل میں وہ رب کی رضا کے لئے حج کرتے ہیں اور اس سلسلے کی آخری ربائی کہ جب رب کی رضا کے لئے چل پڑتے ہیں جب رب کی رضا کے لئے چل پڑتے ہیں آتی ہے رکاوٹ نہ خلل پڑتے ہیں مل جاتی ہے ان بندوں کو اجرت حج کی جو حج کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں جب رب کی رضا کے لئے چل پڑتے ہیں آتی ہے رکاوٹ نہ خلل پڑتے ہیں مل جاتی ہے ان بندوں کو اجرت حج کی جو حج کے ارادے سے نکل پڑتے ہیں اور زکاة کے عنوان سے ایک ربائی اور ایک قدس حماعت فرماتے چلیں کہ توفیق اگر ہو تو سوا کرتے ہیں مقبول یہ ہو جائے دعا کرتے ہیں توفیق اگر ہو تو سوا کرتے ہیں مقبول یہ ہو جائے دعا کرتے ہیں وہ صاحبِ ذر رکھتے ہیں جو خوفِ خدا بروقت زکاة اپنی ادا کرتے ہیں وہ صاحبِ ذر رکھتے ہیں جو خوفِ خدا بروقت ذکات اپنے ادا کرتے ہیں اور ایک قطعہ سامات فرما لیں اسی سلسلے میں کہ خدا جس بات سے خوش ہو وہ اس پر دھیان دیتے ہیں خدا جس بات سے خوش ہو وہ اس پر دھیان دیتے ہیں رضائے عزدی کے ملتجی ہیں جان دیتے ہیں خدا جس بات سے خوش ہو وہ اس پر دھیان دیتے ہیں رضائے عزدی کے ملتجی ہیں جان دیتے ہیں جنہیں احساس ہے اپنے فرائض کا وہ سب بندے زکاة مال دیتے ہیں علی اللہ اعلان دیتے ہیں اور چند ربایات ربایات اسلام جسا کہ حضرت نے بیجنس کتاب کا ذکر کیا ربایات اسلام سے سمجھ فرما لیں حرص کیا ہے کہ ابواب اطاعت میں لکھا جائے گا ابوابِ اطاعت میں لکھا جائے گا تقلیدِ صداقت میں لکھا جائے گا جو کام شریعت کے مطابق ہوگا وہ کام عبادت میں لکھا جائے گا اور دیکھیں کہ آفات سے خطرات سے کیا ڈرتے ہو سیلاب سے برسات سے کیا ڈرتے ہو جو کرتا ہے اللہ بھلا کرتا ہے آئندہ کے حالات سے کیا ڈرتے ہو آفات سے خطرات سے کیا ڈرتے ہو سیلاب سے برسات سے کیا ڈرتے ہو جو کرتا ہے اللہ بھلا کرتا ہے آئندہ کے حالات سے کیا ڈرتے ہو اور دیکھیں کہ بے دینیوں گمراہی کو شل کرتے ہیں پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں بے دینیوں گمراہی کو شل کرتے ہیں پیچیدہ سوالات کو حل کرتے ہیں قرآن ہدایت ہے انہی کی خاطر جو سنتے ہیں پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں اور یہ ربائی بھی دیکھئے کہ تقویٰ کو بہت نرم بنا دیتی ہے تقویٰ کو بہت نرم بنا دیتی ہے بے دینی کو سرگرم بنا دیتی ہے کہتے ہیں کہ کچھ دن میں گناہوں کی حوص انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے تقویٰ کو بہت نرم بنا دیتی ہے بے دینی کو سرگرم بنا دیتی ہے کہتے ہیں کہ کچھ دن میں گناہوں کی حوص انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے اور یہ ربائی بھی دیکھ لیں کہ حد بند یہ اسلام نہ چھٹنے پائے ایمان کسی گام نہ چھٹنے پائے تم گزرو کسی سہرا کسی محفل سے جو فرض ہے وہ کام نہ چھٹنے پائے حد بند یہ اسلام نہ چھٹنے پائے ایمان کسی گام نہ چھٹنے پائے تم گزرو کسی سہرا کسی محفل سے جو فرض ہے وہ کام نہ چھٹنے پائے اور دیکھئے کہ لے جاتا ہے ایک خاص ادا تک قرآن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ لے جاتا ہے ایک خاص ادا تک قرآن پہنچاتا ہے بندے کو خدا تک قرآن اور دیکھی گئے اس عبائی کے ایک شمع شبیتار میں جل سکتی ہے آزار کی زنجیر پگھل سکتی ہے گرتا ہوا انسان سبھل سکتا ہے تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے ایک شمہ شبہ تار میں جل سکتی ہے آزار کی زنجیر پگھل سکتی ہے گرتا ہوا انسان سبھل سکتا ہے تدبیر سے تقدیر بدل سکتی ہے اور یہ ربائی بھی دیکھ لیں کہ باوقت و باردبہ سبھی ہو جائیں فیاز امیر اور سخی ہو جائیں مانگیں وہی رب سے تو گنی ہو جائیں مانگیں وہی رب سے تو گنی ہو جائیں اور یہ ربائی بھی سماعت فرمائلیں کہ ہر لانتیں تنہائی سے بج جاؤ گے بلکہ یوں کر لیجئے کہ دن رات کی پسپائی سے بج جاؤ گے توہین سے رسوائی سے بج جاؤ گے ایک در کی جبی سائی اگر کر لو قبول دردر کی جبی سائی سے بج جاؤ گے ایک در کی جبی سائی اگر کر لو قبول دردر کی جبی سائی سے بج جاؤ گے اور سماعت فرمائلیں کہ پدلی غم و آلام کی چھٹ جاتی ہے ماتم کی فضا خود ہی سمٹ جاتی ہے کرتے ہیں بھروسہ جو خدا پر ان کی تکلیف بھی آرام سے کٹ جاتی ہے کرتے ہیں بھروسہ جو خدا پر ان کی تکلیف بھی آرام سے کٹ جاتی ہے اور روای دیکھیں کہ عامال کو رحمت کے منافی مت کر عامال کو رحمت کے منافی مت کر تخصیر کے امبار کو کافی مت کر بہتر ہے یہی کرنا کسی سے وعدہ کر وعدہ تو پھر وعدہ خلافی مت کر حالات کی تلقی کو شکر کرتے ہیں ایام سلیقے سے بسر کرتے ہیں شادہ بہت ہوں گے وہ انشاءاللہ جو راہ شریعت پہ سفر کرتے ہیں شادہ بہت ہوں گے وہ انشاءاللہ جو راہ شریعت پہ سفر کرتے ہیں اور ربائی دیکھیں گا حضور کے ہو لاکھ سفر سخت بھروسہ رکھو اپنے میں رہو مست بھروسہ رکھو اللہ تمہیں دے گا تلب سے بھی سوا اللہ پہ ہر وقت بھروسہ رکھو اللہ تمہیں دے گا تلب سے بھی سوا اللہ پہ ہر وقت بھروسہ رکھو اور یہ ربائی بھی سمات فرما لے کے ہر رنج سے آزاد رکھا کرتا ہے انعام سے آباد رکھا کرتا ہے اللہ اسے ڈرتا ہے جو ڈرنے کی طرح اللہ اسے شاد رکھا کرتا ہے اور ربائی سماعت فرمانے کے دیکھو تو بسارت کی یہانت نہ کرو سوچو تو خیالات کو غارت نہ کرو چپ ہو تو رہو یادِ الہی میں غرق بولو تو کسی کی کبھی غیبت نہ کرو چپ ہو تو رہو یادِ الہی میں غرق دیکھو تو بسارت کی یہانت نہ کرو سوچو تو خیالات کو غارت نہ کرو چپ ہو تو رہو یادِ الہی میں غرق بولو تو کسی کی کبھی غیبت نہ کرو گمراہی میں پڑھنے سے بچا لیتا ہے اللہ کا بن جانے کی کوشش جو کرے اللہ اسے اپنا بنا لیتا ہے اور دیکھ لیجئے حضور کے ایک شوق سے ایک آن سے داخل ہوں گے ایک عزم سے ایک شان سے داخل ہوں گے ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول جنت میں وہ ریان سے داخل ہوں گے ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول ہو جائیں گے جن لوگوں کے روزے مقبول جنت میں وہ ریان سے داخل ہوں گے ہر لمحے میں علماز جڑا ہوتا ہے ہر عمر بلندی پر کھڑا ہوتا ہے میں سرور کونین کی امت میں ہوں ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے میں سرور کونین کی امت میں ہوں ہر دن میرا صدیوں سے بڑا ہوتا ہے اور آخر ربائی سلسلے کے آجاؤ میرے ساتھیوں سنت کی طرف آجاؤ میرے ساتھیوں رحمت کی طرف یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے یہ راستہ اللہ کے محبوب کا ہے یہ راستہ لے جاتا ہے جنت کی طرف اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب عبید آزم آزمی صاحب جو اپنے اشعار کی خوشبو بکھیر رہے تھے نجانے کتنی آیتوں اور حدیثوں کی ترجمانی کر گئے اگر میں ان کا تذکرہ کروں تو ایک لمبی داستان بن جائے گی ناظرین اور حاضرین وقت کی تنگ دامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس نششت کو مزید آگے بڑھائیں ہماری یہ نششت یہیں پر ختم ہوتی ہے اگلی بار پھر ہم آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ